اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کلوش عثمان کے بارے میں بتائیں گے کہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے استاد آریوس عثمان بے کے لیے کون سا جال بچائے گا اور یہ بھی کہ عثمان بے اس جال سے کیسے بچ نکلیں گے اور سب سے آخر میں یہ کہ بارکن بے کا کیا منصوبہ ہے تو ان سب سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں تو دلچسپ اور ہم معلومات کو مکمل تفصیل سے جانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گدارش ہے کہ پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تک کہ ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے آپ کو آریوس کے بارے میں بتائیں جو کہ ایک بہتی چالاک آدمی ہے مگر اس سے ایک بہتی بڑی غلطی ہوئی ہے وہ غلطی اور ہان غازی اور علاؤدین بے کو بیلجک قلعے میں قید کرنا ہے کیونکہ اب جو امن معاہدہ ختم ہوگا تو اسمان بے کے پاس شہنشاہ اور سلطان مسود کو بتانے کے لیے دلیل ہوگی کہ بچوں کو قید کرنے کی غلطی ان کی ہے اور اسی وجہ سے مجھے قلعے پر حملہ کرنا پڑا اب اگر بارکن بے کے بارے میں بات کیے تو گزشتہ کس میں اس نے سیلوے خاتون اور جرگے میں بلائے ہوئے سرداروں کو اسمان بے کی مخالفت کرنے کا کہا آپ کو یہ بتا دیں کہ بارکن بے اپنی جلد بازی کی وجہ سے ہی جلد ہی پکڑا جائے گا کیونکہ آریوس نے بارکن بے سے کہا ہوا ہے کہ جب اسمان بے بیلجک قلعے میں مر جائیں تو تم سغوت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینا اب جب بارکن بے کو لگے گا کہ اسمان بے کو قلعے میں مار دیا گیا ہے تو وہ کھل کر اسمان بے کی مخالفت کرنے لگے گا اور پھر جلد ہی اس کا خاتمہ دکھا دیا جائے گا کیونکہ اسمان بے کے مرنے کے بجے وہ بلجک قلعہ کو فتح کر لیں گے اور اس وقت تک بارکن بے مخالفت میں بہت آگے نکل چکا ہوگا اور اسی سرے ہم مخالفت کی وجہ سے اسمان بے کے ہاتھوں جلد ہی بارکن بے کا خاتمہ دکھا دیا جانے والا ہے تو آج کی یہ ویڈیو تو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائیے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر اس ساری ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال لے رہے تو اس کا ہی ظاہر ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم اپنے اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ